انسان تھے دندگی میں انہوں نے کبھی بھی کسی دنیاوی مقصد کو اپنا نسبولین نہیں بنایا اور ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے بچپن سے ہی اپنے گھر والوں کو ہمیں اپنی اولاد کو اور اپنے عزیز دشتہ داروں کو اور محلے میں جہاں پر اٹھتے بیٹھتے تھے ہمیشہ انہوں نے نیکی کی تلقین کی اور خود اس کا عملی نمونہ بھی انہوں نے دکھایا دعوت اللہ کا بہت جذبہ رکھتے تھے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اللہ میں وہ اتنے مگن رہا کرتے تھے کہ خلیفت المسید ثانی رضی اللہ عنہ کو یہ شیر ہے کہ آقل کا یہاں پر کام نہیں لاکھوں بھی بھی فائدہ ہے مقصود میرا پورا ہو گر مل جائیں مجھے دیوانے دو تو وہ دیواناوات دعوت اللہ کا کام کیا کرتے ہوتے تھے اور بات سمردائی تھے تو انہوں نے لمبار سا لاہور شہر میں دعوت اللہ کے کام سے وابستہ رہے ہیں ان کا انداز بڑا ہے مونفرد قسم کا تھا ان فراتی قسم کا کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ بڑے ہی نبی کریم صلی اللہ عنہ کی صیرت کو بیان کر کے پھر ہلکا آگے تعرف کرا دیتے تھے کہ اب ضروعت اس بات کی ہے کہ مسیح موت کو مانا جائے حالات زمانہ کو سمιά رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ عنہ کی صی اللہ عنہ کی صلی اللہ عنہ کی صلی اللہ عنہ کی صلی اللہ عنہ کی صدности تین سال پہلے کی بات ہے کہ ابو جان نے صبح و ناشتے کے بعد نکل جانا اپنی اس مہم پہ اور جہاں انہیں موقع ملنا وہاں انہوں نے بیٹھ جانا لوگوں سے پہلے پیار محبت کی باتیں کرنی کچھ مورل باتیں کرنی اور جیسے ہی ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بیتکلفی بڑھتی تھی تو پھر ابو پیغام پہنچا دیتے تھے کہ وہ امام مہدی جس کا آپ انظار کر رہے ہیں وہ آگیا ہے بہرحال بہت خوبصورت الفاظ ہوا کرتے تھے ابو جان کے اور پھر یہ تھا کہ ایک وقت آیا آج سے تقریباً دو سال پہلے جب ابو نے میرا نہیں خیال کہ شاید ان تینوں گاؤں میں سے کوئی ایک گھر بھی باقی بچا ہو ابو جان نے ہر گھر تک جا کے لوگوں کے اندر مطلب ان کا چونکہ ان کی عادت ایسی تھی اور ان کی شخصیت بھی اس قسم کی تھی لوگ ان پر ٹرسٹ بھی کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر بھی لے جاتے تھے اپنے بیوی بچوں سے بیون ان کی ملاقات کروا دیتے تھے اور ویسے ایک ابو کا یہ بھی وطیرہ تھا بڑی بیت کلفی سے ابو جان تحائف مطلب مٹھائی کی صورت میں پھل کی صورت میں یا ٹوفیز کی صورت میں بچوں کے لئے لے جاتے تھے تو لیکن پھر یہ ہوا کہ تقریباً دو سال پہلے ابو جان نے ایک دن مجھے کہا کہ میں نے سب تک پیغام پہنچا دیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ لوگ ویسے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن ماننے پر نہیں آتے میں نے تمامے حجت کر دی ہے اپنا فرض ادا کر دی ہے اور اب میں لوگوں سے کچھ نہیں کہوں گا میں اب اللہ میاں کے ساتھ بات کروں گا اور پھر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ابو جان کی جو ہے نا ایک تو یہ تھا کہ نمازوں کی جو ہے نا پبندی جو ہے اس میں ہمیشہ جو ہے انہوں نے پبندی کی ہے اور ہمیں بھی اپنی اولاد کو بھی اور سب کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا تلقین کرتے تھے اور ہمیشہ سے میں نے ان کو بچپن سے جو ہیں دیکھا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے جو ہے نا تحجت کی نماز جو ہیں نا وہ ادا کیا کرتے تھے اور آخری وقت میں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بقائدگی کے ساتھ اور لمبی لمبی جو ہے نا وہ نماز تحجت کی جو ہے نا ادا کیا کرتے تھے اسی طرح جو ہے تبلیغ کا جو ہے وہ آہ آپ کو بہت شوق تھا اور آپ کی میشہ ہی خواہش رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ ہو اس زمین پر کے جس کو جو ہے حضر مسید مہدہ علیہ السلام کے جو ہے آنے کی خبر نہ پہنچے آپ نے تین سال کا عرصہ جو ہے وہ تقریباً جرمنی میں یہاں پر گزارا تو اپنی جرمن زمان سے نواقفیت کے باوجود یا بالکل کم جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ ڈکشنری دیکھ کے لفاظ کو تلاش کر کے اور کوشش کرتے تھے کہ جرمن قوم تک جو ہے نا وہ میں جب ان کے بارے میں غور کرتا ہوں حضر مسید مہدہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ میں تیرے دلی محبوں کے گروہ کو بڑھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ مقرم شیخ محمد اکرام اطر صاحب کی جو زندگی ہے ساری وہ حضر مسید مہدہ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا تو یہ اسی کا ایک کہلیں کہ پرتاؤ ہے اور آپ واقعاً ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو حضر مسید مہدہ علیہ علیہ السلام کے ساتھ دلی محبت کرنے والے تھے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اس چیز سے عبارت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بے انتہا محبت تھی بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے اور آپ کے سنات کو یاد کر کر کے جب بچوں میں بیٹھے ہوتے تھے ہم میں یاد ہے بچپن کے واقعات کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے خود بھی اونچی اونچی آواز بھی پڑھتے تھے اس میں ان کی نیت یہ ہوتی تھی کوئی دکھاوا مقصود نہیں تھا بلکہ نیت یہ ہوتی تھی کہ جو سننے والے ہیں بچے جو ہیں ان کو بھی اس کی عادت پڑھے ہمارے مامو کی جو شادی ہوئی ہے تو اس زمانے میں بھی یہ بسوں میں جب چڑھتے تھے یا سفر کرتے تھے ہر جگہ پہ تبلیغ کرتے تھے اور تبلیغ کا سب سے بہترین تذریعہ ان کے پاس یہ تھا کہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ میں ہے یا حمدیہ کلام ہے وہ آپ انچی انچی آواز میں پڑھتے تھے وہ اشعار تو اسی طرح ایک بس میں پڑھ رہے تھے تو مکرم شیخ عبدالل ماجد صاحب جو بعد میں ان کے حمد ذرف بنے حضرت مولانا عبدالقادر صداغ جو ہندووں سے مسلمان ہوئے تھے ان کے بیٹے تھے مکرم شیخ عبدالل ماجد صاحب تو انہوں نے ان کو دیکھا ایک نوجوان ہے جو دیوانا وار جو ہے وہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ شیر پڑھ رہے ہیں باس میں تو پتا کیا کہ یہ کون ہے پتا چلا کہ یہ احمدی ہے فلان ہے جگہ سے خاندان کا پتا کیا اور اس طریقے سے پھر وہ سلسلہ جنبانی ہوا تو اس طریقے سے یہ مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اسی کے نتیجے میں آپ کی شادی بھی پھر تیہ ہو گئی شہید برہوم اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے تھے اس کام میں آپ نے ایمانداری کا اعلیٰ مایار قائم کیا ابا جان نے میٹرک تو مربوہ سے کیا ہے ٹی آئی سکول سے کیا ہے اور اس کے آئی کام ابا جان نے پرائیویٹ کیا تھا شادی کے بعد کیا تھا غالبا ہم تین بچے تھے ابا جان کے اس وقت تب ابا جان نے آئی کام کیا انتہائی ایمانداری کے ساتھ انہیں نے جواب کی جس کا ایک زمانہ گواہ ہے پھر اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص تھے اکاؤنٹنسی کا کام تھا ان کا تو ایک ہمارے احمدی فرن تھی وہیں ہی کوئی کام کرتے تھے لاہور میں اورینٹیل ویلوٹ میل تو وہاں بڑی دیانتداری کے ساتھ میند کے ساتھ کام کیے کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی دیانتداری کے اوپر ان کے مالکوں کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ ایک دفعہ ان کے دفتر میں چوری ہو گئی اور ان کے پاس بھی چابی ہوا کرتی تھی تو پلیس نے جب تفتیش شروع کی تو انہوں نے کہا پوچھا کہ کس کی سی پاس تفتیش ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس بھی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو شامل تفتیش کرنا چاہتے کیونکہ چابی ان کے پاس ان کے اوپر بھی شک ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے جو مالک تھے انہوں نے یہ کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس شخص کے اوپر ہمیں اتنا زیادہ جکین ہے جتنا ہمیں اپنے اوپر جکین ہے تو اس کو ہم قطعا شامل تفتیش نہیں ہونے دیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو اس چوری میں ملوث ہو سکتا ہے اسی طرح ان کی محنت کا جذبہ دے کہ ایک دفعہ جب انہوں نے اپنے مالی حالات کی وجہ سے کوئی اور کسی اور جگہ پر جانا چاہا وہ بلازمت چھوڑ کے تو وہ اتنا زیادہ قدر کرتے تھے جو ان کے کام مالک تھے دفتر کے کہ انہوں نے ایک بریف کیس نوٹوں کا بھار کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ جتنے چاہے آپ لے لیں سارے لے لیں آپ لیکن آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں چنانچہ پھر وہ وہیں ٹک گئے اور وہیں پر کام کرتے ہیں جب تک وہ انہوں نے پاکستان چھوڑا نہیں ہے یا ریٹائرمنٹ کی زنگی نہیں گزاری تو وہیں پر وہ کام کرتے رہے مکرم شیخ محمد اکرام عطر صاحب شہید بچوں سے شفقت کا سلوک کرتے خاندان کے تمام بچوں کا خیار رکھتے اور ان کا نام لے کر دعا کیا کرتے تھے جس سے ملتے تھے سب سے پہلے اس کا نام پوچھ کے اس کے بچوں کی تعداد اور پھر ان بچوں کو یاد کر لیتے تھے ان کے نام ہرے کو اور وہ دعاوں میں ان کو یاد رکھتے تھے ہرے کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر بچے کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہرے کا نام لے لے کے اس کے لئے دعایں کرتے تھے بچپن میں ان کے واقعات مجھے اس طرح یاد ہیں کہ وہ بعض وقت سکول صبح جاتے وقت میں ناشتہ نہیں کرتی تھی کہ دیر ہو رہی ہے مجھے میرا ٹانگا آ جاتا تھا لینے کے لیے تو ابو جان میرا ٹرے میں ناشتہ رہ کے مجھے میرے پاس لے کے آتے تھے کہ نہیں بٹا یہ کھائیں آپ نے ناشتہ کر کے جانا ہے بہت بہت زیادہ پیار اور محبت سے ان کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی تو اس وجہ سے ان کی خواہش تھی کہ میری ایک اور بیٹی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بیٹیاں جس کی ہوں وہ جنت میں اس کو لے جاتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کو جب میری شاد دی ہوئی تو اللہ تعالی نے میرے پہلی بیٹی دی تو ابو جان نے کہا کہ یہ میری دوسری بیٹی ہے مجھے بھی اللہ تعالی نے ایک اور بیٹی عطا کی ہے تو بہت محبت سے نواسیوں کے ساتھ انہوں نے بہت پیار کا سلوک کیا دادا ابو میلے بہت پیار کرتے تھے اور میلے دادا ابو بہت دعائیں کرتے تھے بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ایک ایک نام لے کے دعائیں کیا کرتے تھے اور بچوں کی طرف سے حضور کی خدم دعائیں لکھا کرتے تھے اور بہت ہی محبت اور شفیق شبکت انہیں دیئے جاتے تھے بڑی بیٹی تو بیا کے چلے گی انگلر تو ڈاکٹر منیز صاحب بیٹے کے ساتھ فرخ محمود کے ساتھ تو باقی تین بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹا یہاں پہ تھے تو بچوں کے ساتھ ان کی بہت والحانہ محبت تھی بہت خوبصورت سلوک تھا میری بیٹی کے ساتھ اور یہ ایسی کمی اس کی زندگی میں آئی ہے مطلب وہ اس کے دادا ابو تو تھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہترین دوست تھی اور ایک بہت اچھے استاد جنہوں نے پہلے دن سے اسے پاؤں پاؤں چلنا سکھایا اور اس سکھانے میں چلنا سکھانے میں انہوں نے اس کو دعائیں سکھائیں اور اللہ تعالی سے مانگنے کا صلیقہ سکھایا خلافت سے محبت سکھائی مجھے ابھی بھی یاد ہے